اسلام علیکم میرا نام عمر تارک ہے دو شکل پلیٹ فارم سے اچھا آج کی جو ویڈیو ہے وہ سیٹی ہاؤسنگ خاریاں سیٹی ہاؤسنگ گزرانوالا سیٹی ہاؤسنگ فیصلہ با سیٹی ہاؤسنگ جھیل ان سب کو آج ہم کمپیر کریں گے کہ یہ کون کون سی سوسائٹی انہوں نے کون سی ٹائم فریم میں لانچ کی تھی کتنے پرائس میں لانچ کی تھی پہلے ان کی آہ پرائسنگ کیا تھی اور آج ان کی پرائسز کیا ہے سب سے پہلے دو ہزار تیرہ میں آہ سیٹی ہاؤسنگ خاریاں نے سیٹی ہاؤسنگ نے گزرانوالا کا پروجیکٹ لانچ کیا تھا سیٹی ہاؤسنگ گزرانوالا اس کے بعد سیٹی ہاؤسنگ فیصلہ با اس کے بعد سیٹی ہاؤسنگ جھیلم اس کے بعد سیالکورٹ ملتان اور ابھی کھاریاں دو ہزار تیرہ میں جب کھاریاں یہ گزرہ والا سوری گزرہ والا جب لانچ ہوا تو پانچ ملے کی جو وہاں پہ قیمت کی انہوں نے سولہ لاکھ کا لانچ کیا تھا اور دس ملہ انہوں نے چوبیس لاکھ کا لانچ کیا تھا اگر آج ہم اس کی آرو آئی دیکھیں اس کا جو ہے نا ریٹرن آن انویسمنٹ دیکھیں اور جن لوگوں نے دوہزار تیرہ میں دوہزار چودہ میں پانچ ملے کا جو پلوٹ لیا تھا سولہ لاکھ روپے کا جو اس وقت بھی اسٹورمنٹ کی اوپر تھا وہ اپ سے فورٹی فائف لیک سے لے کے سکسٹی فائف لیک تک جا پہنچا ہے آلموسٹ فور ہنڈر پرسنٹ کی اس کے اندر اپریسیشن آئی ہے اور جن لوگوں نے دس ملہ چوبیس لاکھ روپے کا لیا تھا اس کی جو قیمت ہے وہ آج ایک کروڑ سوہ کروڑ تک جا چکی ہے تو اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سات آٹھ سالوں میں تقریباً فور ہنڈر ٹو فائف ہنڈر پرسنٹ اس کے اپریسیشن آئی ہے اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سی ٹی ہاؤسنگ والے جب بھی کوئی پروجیکٹ لانچ کرتے ہیں یہ ہمیشہ ایک آئیڈل لوکیشن کی اوپر اپنا یہ جو پروجیکٹ ہے وہ لانچ کرتے ہیں چاہے وہ جی ٹی روڈ کی اوپر ان کی میکسیم پروجیکٹ جی ٹی روڈ کی اوپر اور موٹر اوپر کی اوپر ہیں اور سی ٹی سے اپروچیبل پروجیکٹس ان کی ہوتے ہیں تاکہ وہاں کے لوگ بھی آسانی سے وہاں پر اپروچ کر سکیں اس کے بعد دو ہزار پندرہ میں انہوں نے فیصلہ باد میں اپنا نیا پروجیکٹ لانچ کیا سی ٹی ہاؤسنگ فیصلہ باد کے نام سے اس کی جو پانچ ملے کی جو قیمت ہے انہوں نے بائیس لاک اور دس ملے کی جو قیمت ہے انہوں نے پینتیس لاک میں لانچ کی تھی دو دار پندرہ میں آج اس کی جو قیمت ہے وہ پچپن سے پینسٹھ لاک کی بیچ میں آپ کو ریسیل ویلی کی اوپر ملتی ہے اور دس ملے کے جو قیمت ہے وہ پینتیس لاک پر جو نے لانچ کی تھی وہ تقریباً نائٹی لکھ سے لے کے ون کروڈ ٹوئنٹی لیک تک ون کروڈ ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائف لیک تک اس کی پرائس آج ریسیل میں ہے اس کے بعد ان کا جو تھرڈ پروجیکٹ ہے وہ جہلے میں انہوں نے لانچ کیا تھا جہلے میں جو انہوں نے پانچ ملے جو لانچ کیا تھا وہ بائیس سے پچیس لاکھ کے بیچ میں لانچ کیا تھا اور آج جو اس کی ویلی ہے وہ ستر سے پچیسٹر لاکھ کے اوپر ری سیل ویلی ہے اور جہلہ میں جو انہوں نے اپنا یہ جو پروجیکٹ لانچ کیا تھا یہ دوہزار سترہ میں کیا تھا بیسیکلی ہمارے ان کمپیریزن کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی اپنے جو ان کا جو لیٹس پروجیکٹ ہے کھاریاں والا آپ ان کے ساتھ اپنی کمپیریزن کر سکے سب سے پہلے گزرہ والا اس کے بعد فیصلہ کیا تھا ویلیہ بھیerer چگہوں نے اس کے بعد جہلی اور اس کے بعد انہوں نے 2019 سے دوہزار روڈ کی اوپر انہوں نے لانچ کیا تھا پانچ مرلی کی جو قیمت ان کی جو لانچنگ تھی وہ تیس لاکھ روپے تھی اور جو کہ آج کل وہ اسی لاکھ سے پچاسی لاکھ روپے کی بیچ میں اس کی جو قیمتیں وہ جا پہنچی ہیں اس کے بعد دوہزار بیس میں ملتان ہے کشبیس لاکھ اور دس پانچ مرلہ چھبیس لاکھ اور دس مرلہ نے انہوں نے پینتیس لاکھ ربے میں لانچ کیا تھا جو پانچ ملہ کی جو قیمت تھی وہ آج تقریباً دو سال گزرے ہیں چھبیس لاکھ میں جو انہوں نے لانچ کیا تھا آج جو اس کی ویلیو ہے وہ چالیس سے پینتالیس لاکھ کی اوپر اور جو کیٹیگری پلوٹ ہے جو ایڈل لوکیشن ہے کورنر ہے وہ تقریباً پچپنس سے ساٹھ لاکھ کی بیچ میں پہنچ جاتی ہے اور جو دس ملہ لانچ کیا تھا وہ پینتیس لاکھ میں انہوں نے لانچ کیا تھا اور آج جو اس کی قیمت ہے وہ تقریباً ساٹھ سے ستر لاکھ کی بیچ میں ہے تو ماشاءاللہ سے کافی اپریسیشن دیکھنے میں آ رہی ہے ایسا کوئی بھی پروجیکٹ نہیں ہے ایسی کوئی بھی انونٹری نہیں ہے جو کہ ان کی مائنس میں جا رہی ہے جس طریقے سے آپ دوسرے سوسائٹیز کو دیکھتے ہیں کہ پانچ پانچ سال ان کی جو سوسائٹی ہے وہ مائنس میں چڑھ رہی ہوتی ہے کوئی آ کے حوالے سے بہت بہترین قسم کی مائنس فیسیلٹیز دی جا رہی ہے اب دو ہزار بائیس میں انہوں نے آہ سیٹی ہاؤسنگ خاریا میں انہوں نے اپنی لانچنگ کی ہے پانچ ملے کی جو قیمت انہوں نے جو لانچ کی ہے وہ بائیس لاکھ روپے میں لانچ کی ہے اور دس ملے کی جو قیمت انہوں نے لانچ کی وہ بیالیس لاکھ میں انہوں نے لانچ کی ہے اب آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دوہزار چوبیس میں جو کہ بائیس لاکھ کی چیز ہے وہ کہاں تک پہنچ چکی ہوگی کم از کم چالیس لاکھ پینتالیس لاکھ کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ یہ کتنے تک جا پہنچی ہوگی اور دس ملک جو قیمت انہیں بیالیس لاکھ میں لانچ کی ہے آپ کمپیر کر سکتے کہ دوہزار تئیس دوہزار چوبیس میں اس کی ویلیو کیا اسی پچاسی نوے لاکھ تک کیا پہنچے گی انشاءاللہ خامخہ پہنچے گی اب سننے میں آتا ہے کہ کھاریا میں کیا لوگ وہاں پہ انویسمنٹ وہاں کے جو انڈ یوزر ہیں وہاں کے جو مقامی ہیں کیا وہ وہاں پہ گھر بناتے ہیں جی بالکل بناتے ہیں ان کے جو میکسیم جو لوگ ہیں وہ آورسیز ہیں وہ وہاں پہ گھر بناتے ہیں اس سے پہلے اگر ہم کمپیر کیا جائے نیو میٹرو نیو میٹرو سیٹی کھاریا میں انہوں نے آلریڈی ڈیلیور کر چکے ہیں وہاں پہ آپ کو جس میں کمرشل بتاؤں گا انہوں نے اپنا جو کمرشل خاریا میں جو لانچ کیا تھا اسی لاکھ روپے میں دو ہزار بیس میں آج اس کی ویلیو تقریباً دو سا دھائی کروڑ روپے کی بیچ میں ہے ان کا کمرشل تو خامخہ اس کے اندر بڑی بہترین قسم کی آہ ریٹرن آن انڈیشمنٹ ہے ہمارے اس ساری ویڈیو کا مقصد یہی ہے کہ ہم آپ کو ذرا کمپیر کمپیرزن کیا جائے کیونکہ ایک ہی ویڈیو میں آپ کو کمپیرزن مل جائے گا گزرہ والا کا فیصلہ باد کا جہلم کا سیالکورٹ کا ملتان کا اور خاریاں کا خاریاں بھی نیولی ڈیولپ جو ہے نا یہ نیولی امرجنگ سوسائیٹی ہے اور اس کے اندر بہترین قسم کی جو ہے نا آپ کا جوس اور ریٹرن آن انڈیشمنٹ پڑھا گیا تو this is the right time to invest کیونکہ within few days city housing خاریاں ایک نیا پیمنٹ پلان لانچ کر رہی ہے وی آر ایکسپیکٹنگ کہ ابھی جو پانچ مولا بائیس لاکھ ریپیکہ ہے وہ می بھی تھرٹی 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 ٹو لیکس تک جو ہے اس کی نیا پیمنٹ پلان آج ہے اور پرانے والے پرائیس پہ جو کہ ابھی بھی مارکیٹ میں اس کی اوپر آن چل رہا ہے اس کے آن میں مزید اضافہ ہونے کا امکان ہے تو ابھی ری ایسٹیٹ کی جو انڈیشٹی ہے وہ کافی تیزی سے گروہ کر رہی ہے وہ تیزی کے ساتھ جو اس کے انہیں اپریسیشن آ رہی ہے دوزار تیرہ سے دوزار بیس کا سفر کچھ اور تھا دوزار بیس کے بعد جو وہ سفر ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ آگے چل رہا ہے اور یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو کہ یہ لوگ ہمیشہ ڈیلیور کرتے ہیں اور بڑی سٹیٹیجی کے ساتھ یہ لوگ مارکیٹ میں آتے ہیں تو دس is the right time to invest in city housing کھاریاں اس سے پہلے کہ prices revise ہو جائیں prices آپ کے جو حادثیں وہ نکل جائیں تو اس وقت آپ اپنی بکنگ ہمارے ذریعے آپ کرا سکتے ہیں ہمارے چینل سے جوڑے رہیے گا ہمارے جو ویڈیوز آتی ہیں ان کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور جو بھی آپ کا کمنٹ ہے جو بھی آپ کی پوری ہے آپ کمنٹ کے ذریعے ہمیں وہ پہنچائیں تاکہ ہم آپ کو اس کا ریسپونس دے سکیں thank you so much for watching this video please subscribe our channel اللہ حافظ